بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویلکم ٹوار چینل ٹیکنیکل اردو تو آج ہم جس کمانڈ کے بارے میں بات کریں گے وہ بھی بہت ہی امپورٹڈ کمانڈ ہے آپ کی ہر ڈرائنگ میں استعمال ہوتی ہے مطلب ضروری ہے اس کو استعمال کرنا تو وہ ہے ڈائمینشن سٹائل مینجر اور اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ تو اس کا شارٹ کارٹ اس کا ایلیس جو ہے وہ ڈی ہوتا ہے دائمینشن سٹائل مینجر تو چلی آٹو گیڑ پہ چلتے ہیں تو اس کو یوز کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی ڈرائنگ بنائی ہے اس میں سب سے امپورٹڈ چیز اس کی ہوتی ہے دائمینشن اس کی دائمینشن ہم نے شو کرنی ہوتی ہے پھر اس دائمینشن کو کس کی صداد سے شو کرنا ہے اس کے سٹائل وغیرہ وہ ہم دائمینشن سٹائل مینجر کے اندر اس کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دائمینشن شو کرنے کے لئے آپ کو پہلے بھی جو ہے وہ شارٹ کمانڈ بتائی تھی ڈی ایل ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے ڈی ایل ٹائپ کر کے اس کے دو طریقے آپ نے ڈی ایل ٹائپ کرنا ہے اور انٹر کر دینا ہے پھر آپ نیچے آپ دیکھیں یہاں پہ کمانڈ بار میں پوچھے گا سپیسیفائی فرسٹ ایکسٹینشن لائن اوریجن سے آپ نے کیا کرنا ہے ایک فار ایزمپل آپ نے ایک اس لائن کے مائش لینئے ایک آپ نے ادھر کلک کر دینا ہے اور دوسرا آپ نے ادھر کلک کر دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا ڈریک کر کے ادھر لیفٹ رائیڈ پہ کہیں بھی جہاں بھی آپ چھوڑ دیں گے وہ اس کی ڈی ایمینشن آپ کو دے دے گا ٹھیک ہے جی دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو اسی طرح ڈی ایل ٹائپ کریں گے اور دو بار انٹر کر دیں یا سپیس کر دیں گے ٹھیک ہے سپیس بھی انٹر کی کام کرتا ہے تو آپ اس میں دو بار انٹر کر سکتے ہیں دو بار سپیس کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ پیک باکس بن کے آپ کے پاس آ جائے گا جیسے دو بار انٹر کریں گے پھر آپ نے جس لائن کے پر مائش لینی ہے فار ایزمپل اس کی اس پر کلک کریں گے اور ادھر یہاں ادھر جدھر بھی آپ لے کے جا کے اس کو چھوڑ دیں وہ اس طرف اس کی ڈی ایمینشن شو کر دے گا ٹھیک ہے تو ڈی ایل یہ ہم نے اس کی دو ڈیمینشن لے لیں اب ہم نے دیکھنا یہ ہے سب سے پہلے آپ نے ڈیمینشن سٹائل مینجر میں جانے کے لیے ڈی پریس کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا ڈیمینشن سٹائل اس کا جو ہے نا الیس ہے اس کو کار دو انٹر تو آپ کے پاس ایک ونڈو اس طرح کھل جائے گی یہاں پہ سٹائل آ رہے ہوں گے آپ نیو بھی بنا سکتے ہیں ویسے زیادہ تا سٹینڈرڈ یوز کیا جاتا ہے سٹینڈرڈ پہ اس کو رکھے آپ نے یہاں سے موڈیفکیشن یعنی موڈیفائی پہ یہاں پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے موڈیفائی کرنے کے بعد ڈیفرنٹ آپشنز آ جاتے ہیں سب سے پہلا ہے لائن ٹھیک ہے جی ہمیں لائن ٹھیک ہے تو یہاں پہ پری بیو بھی آپ کو نظر آئے گا کیا آسا ہے weGR не habían سب سے پہلاہ ہے لائیں لائن دو تراغی ہوتی ہے لائن ایک اس میں نہیں ہے دائمینشن لائن اور دوسری ہے اس میں ایکسٹینشن لائن ٹھیک ہے ڈیمنشن لائن ایکسٹینشن لائن کو شوہ کر دیتا ہے یہاں سے ایسا موڈیفائی ہے یہ اس کو ایک بار اوکے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں سیٹ کرنٹ یہ جو گرین لائن ہے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ایکسٹینشن لائن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ والی تو یہ ڈائیمنشن لائن ہوتی ہے جس کے درمیان میں پیمائش لکھی ہوئی ہے ریڈ کلر کی ڈائیمنشن لائن ہے ٹھیک ہے اور اس کے کناروں پر ایرو بنے ہوئے ہیں اور یہ ایکسٹینشن لائن ہے گرین کلر والی ہم میری ضرورن ٹھیک ہے اب دی ایٹر کر کے ہم یہاں سے موڈی فائی میں جائیں گے اور لائن پہلے ہے یہاں پہ ڈائیمنشن لائن اس کا کلر یہاں پہ دیکھیں ریڈ ہے آپ کوئی بھی یہاں سے سیلیکٹ کریں گے تو دائیمنشن لائن کا کلر آپ کو چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا نیچے لائن ٹائپ ہے لائن ٹائپ آپ ڈاٹر رکھنا چاہتے ہیں ریگولر رکھنا چاہتے ہیں جو بھی ہے یہاں سے لائن کی ٹائپ آپ سیلیکٹ کریں گے وہ لائن ہی اد جو بھی آپ ادھر سے ٹائپ کریں گے وہ ادھر آ جائے گی ٹائپ زیادہ تر یہ ہی بائی لیئر ہی رکھی جاتی ہے اسی طرح لائن کا ویٹ ہے وہ بھی بائی لیئر ہی رکھا جاتا ہے لیکن آپ اس کی موٹائی بغیرہ دینا چاہے تو یہاں سے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے نیچے یہ جو آپشن ہے سپریس کا یہاں بھی ڈائیمینشن لائن 1 لکھا ہے دیم لائن 1 اور دوسری دیم لائن 2 لکھا ہے چاہی Coffee یعنی یاد کہ جو پرمائش لکھی ہوئی ہے اس کے ایک طرف ایک لائن ہے اور ایک لائن اس کے دوسری طرف ہے جب آپ اس کو ون کو کلک کریں گے آپ دیکھیں ادھر سے ایک لائن غائب ہو گئی ہے جب آپ ٹو کو کلک کریں گے تو دونوں لائنیں غائب ہو گئی ہیں یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک طرف سے دیمینشن لائن غائب ہو جائے تو اس کو آپ کار سکتے ہیں ہیں ویسے اس کو دونوں طرف سے شو ہی رکھا جاتا ہے یعنی ان کو uncheck رکھنا ہے اس کے بعد extension line کی باری آتی ہے یہاں پہ green color ہے آپ اگر extension line کا color change کرتے ہیں یہ دیکھیں red کر دیا تو وہاں پہ بھی red ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اسی طرح same line type ہے اور line weight ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ نے اوپر پڑھا اصل میں extension line دو ہوتی ہے نا تو one two لکھاوا ہے پہلی extension line کے لیے وہی option پھر دوسری extension line کے لیے وہی option ہے سارے کے لائن ڈاٹیڈ ہونی ہے یہ دوسری لائن ویٹ ہے ویٹ دونوں میں same ہو جائے گا اس کے بعد اسی طرح نیچے آ جاتا ہے کہ extension line one اگر اس کو check کر دیں گے تو ایک طرف سے غائب ہو جائے گی اگر اس کو بھی check کر دیں گے تو دونوں طرف سے غائب یہ دیکھیں اب آپ کو پیچھے extension line green نظر آ رہی ہے ان کو میں نے check کر دیا اوکے کر دیا اب یہ دیکھیں یہاں سے غائب ہو گئی ہیں تو ان کو shore hide کرنا ہو تو اب یہاں سے extension line کو یہاں سے uncheck کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چلیں symbols and arrows کی بات آتی ہے یہ جو arrow بنے ہوتے ہیں اس کی بھی different types ہیں پہلے first لکھا ہو ہے پھر second لکھا ہو ہے first کا مطلب ہے اس میں آپ دیکھ لیں جو بھی option آپ چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں یہ نظر آئے ہمیں ٹھیک ہے یہ architecture stick ہوتی ہے ٹیڑا سا ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو دونوں پہ لگا دیا first بھی second بھی okay کر کے دیکھیں گے جب ہم تو آپ دیکھیں یہاں پہ دونوں طرف وہی شور ہے arrow کی جگہ پہ ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے اس کو کوئی بھی change کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد اس کا size 5 inch ہے یہ size آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کا size 10 inch کریں گے تو یہ اور زیادہ ہو جائے گا یہ دیکھیں ادھر سے آپ کو preview نظر آ رہا ہے تو پانچ inch بھی enough ہوتا ہے ویسے 3 inch کافی ہوتا ہے پانچ inch میں نے اس اس کو رکھا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا اس کے بعد اس کو یہاں سے آپ نے size دینے کے بعد اس کو okay کر دینا ہے تو کیا ہوگا آپ کا یہاں پہ یہ dimension آ جائے گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیچے آگے چلتے ہیں یہ ان options کو بھی چھوڑ دیں آپ آگے چلتے ہیں text height ہے text کی انچائی جو ہوتی ہے وہ آپ یہاں سے دے سکتے ہیں لیکن یہ ہم ادھر سے نہیں دیں گے یہاں سے دیں گے text کے option میں ادھر سے یہ جو چیزیں بتائیں ہیں بس یہ نوٹ کریں آگے text میں آجیں text کا style ہے standard use ہو رہا ہے آپ کوئی بھی style یہاں سے choose کر سکتے ہیں ٹھیک ہے text کا color yellow ہے آپ چاہیں تو یہاں سے green کر سکتے ہیں یہاں پھر آپ اس کو white بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو نیچے لکھا ہے fill color fill color ابھی green ہے اگر آپ اس کو no کر دیں گے تو no fill ہو جائے گا آپ چیک کر لیں no fill ہو کیسا لگتا ہے no fill ایسے ہو جائے گا ٹھیک ہے کوئی color اس کے اندر نہیں ہوگا اور اگر آپ اس کو color کر دیں گے یہاں سے text میں جا کے color آجے گا سمپل ہے text height یہ جو text ہوتا ہے اگر یہ اس کی height تھوڑی ہو for example میں اس کی height 1 inch کر دیتا ہوں اور set current آپ دیکھیں گے یا height آپ کو text سے ہی نظر نہیں آرہا zoom کر کے نظر آئے گا ٹھیک ہے تو آپ اس کو text کی height یہاں سے دے سکتے ہیں یہ text پہ جا کے اس کی height آپ کم از کم چار سے پانچ انچ رکھ لیں تو اناف ہے یہ کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں پہ ok کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہ vertical horizontal آپ نے centred ہی رہنے دینا ہے اس کو یہاں سے چھڑنے کی فیلحاظ ضرورت نہیں ہے set current کر کے close کر دے یہ دیکھیں text کی height واپس آگئی ہے اس کے بعد جی fit پہ چلے جاتے ہیں یہاں پہ آپ primary units میں آجائیں fit کو چھوڑ کے یہاں پہ جو primary units ہیں اس کے اوپر آجاتے ہیں یہاں پہ آپ fit اور inch کے اندر کام کر رہے ہیں تو architecture ہونا چاہیے اگر آپ نے millimeter میں کام کرنا ہے تو engineering کو select کر سکتے ہیں decimal وغیرہ وہ پھر ہمیں آگے سے millimeter use کرنا پڑے گا دوسری طرف جا کے فیلحال ہم جو کر رہے ہیں وہ units ہیں مارے fit کے اندر ہیں تو architecture use کریں گے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے یہاں پہ یہ جو دو option ہے tolerance وغیرہ ان کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں پڑتی اس لئے ان کو بھی چھوڑ دیں جو یہاں سے لے کے یہاں تک option ہے وہ بہت زیادہ important جو drawing کے اندر استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان options میں آپ نے جو بھی چیزیں دیکھی ہیں dimension line کے بارے میں اس کو set کرنے کے بارے میں وہ آپ نے ایک بار revise کر کے کامٹ میں پھر بتانا ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ نہیں تو مزید اس کے بعد ہم جو ویڈیوز بنائیں گے اس کے لئے چینل سے ٹچ کر رہنے کے لئے اس کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس کو دبائیں گے جیسے ساتھ بیل کا ایکن آئے گا اس کو بھی دبا دیں ٹھیک ہے تو تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس چینل پہ وہ فوراں آپ کو مل جائے گی تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ